اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو گڑھ والی روٹی ناشتے میں بنانا سکھائیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنتی ہے اور اس کیلئے ہمیں چاہیے ہوں گی آئل ایک گڑھ اور آٹا اور ہم نے یہ آٹا پراتھے بنانے ہیں مطلب روٹی جو ہے نا وہ پراتھا بنا کے پھر اس میں گڑھ ایٹ کریں گے اور میٹھا سا ناشتہ آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے یہ ہماری سندھ کی ثقافت ہے آپ دیکھنا نہ بھولیں پلیز اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہیپی نیوئر نہیں بولوں گی کیونکہ ہمارا ایک سال ہماری زندگی سے گزر چکا ہے ہماری زندگی کی دیوار کی ایک انٹ گر چکی ہے سو ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے اور اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کا تو ناظرین میری اس بات پہ گوھر کریں اور اب ہم بنائیں گے گڑھ والی روٹی مطلب بسری بنائیں گے ناظرین پراتھا بیل لیں پیل رہے ہیں اور ہمیں جلدی جلدی ناشتہ بنانا ہے کیونکہ دیر ہو رہی ہے سب کو تو بسم اللہ یہ جی ناشتہ ہم بنا رہے ہیں اور میں دھر میں سب سے زیادہ جلدی جلدی فاسٹ کائیں رکاب کرتی ہوں میری ممہ بولتے ہیں بہت ہی اچھا ہے کہ تم سب بہنوں میں اچھی ہو اور تیز تیز کام کرتی ہو دیکھیں ناظرین ابھی ہم اس میں گڑھ ایٹ کریں گے ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور خیال رہے یہ گڑھ ساری گوٹی ہوئی ہو اگر گوٹھ لیا ہوئی تو ہماری روٹی ٹوٹ سکتی ہے اور وہاں سے چاشنی نکل سکتی ہے تو یہ دیکھیں ہم بنا رہے ہیں آج ناشتے میں بسری ہماری سندھ کی سکافت دیکھیں ناظرین ابھی ہم اسے پانی سے چپکائیں گے یہ دیکھیں ناظرین پھراسا آئل ایڈ کریں گے پھر سے اندر سے بہت ہی اچھا پکے ہوا جو ہے نا یہ نکالنے چاہیے یہ دیکھیں اور ہم دوے پہ آئل لگا لیں گے مطلب ڈال دیں گے لگانے سے یہ نہیں پکے گا یہ دیکھیں ناظرین اب ہماری دوسری جو ہے وہ بننے جا رہی ہیں اور کچھ چوڑیلیں بیٹھیں ہیں ناشتہ کرنے تو ہم ان کو یہ ناشتہ کریں دیکھیں ناظرین ہمارا بسری ریڈی ہے بہت ہی مزیگا بنا ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کرنا اور ہمیں بتانا کہ کیسا بنا ہے زبردست ناشتہ ہے اور یہ بہت ہی ہیلڈی بھی ہے ٹرائی کر کے سرلو بتانا آپ دیکھیں گرما کروں میں آپ کو دکھاریں ہمیں مزیدار